اگر اشارت فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقُ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں مناد یہ ہے کہ طلاق کی عددت کا جو شمار ہوتا ہے وہ شریعت نے تین حیث قرار دیا اور یہ ایسا معاملہ ہے جسے عورت ہی بیان کر سکتی ہے اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اس کی عددت وضع حمل ہے بچے کی ولادت تک ہے تو یہ ایسے معاملات ہیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور اسی پر بہت سارے آکام کا دار و مدار ہے عددت میں جب تک خاتون موجود ہے شوہر نے اگر طلاق رجی ایک یا دو دیئے وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن عددت ختم ہو گئی تو ہم رجوع نہیں کر سکتا اگر عورت غلط بیانی سے کام لے اور وہ کہے کہ میری عددت ختم ہو چکی ہے اور میں ان معاملات سے فارغ ہو چکی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو جانتا ہے تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ عورتیں ان چیزوں کو چھپانے سے اجتناب کریں وَبُعُوا لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا اور ان کے شہروں کو اس مدت کے اندر ان کے واپس لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ ملاب چاہیں اصلاح چاہیں یعنی ایک طلاق رجی دی ہے یا دو طلاق رجی دی ہیں تو عدد کی دوران شہر رجوع کر سکتا ہے لیکن یہ رجوع اس لیے نہ ہو کہ وہ عورت کو تکلیف دے بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے اور زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے ہو اسی طرح اگر ایک طلاق بائین دی ہو یا دو طلاق بائین دی ہو تو عدد کی دوران اگر سلو کرنا ہو تو پھر اس میں نکاح کرنا ہوتا ہے اسی طرح ایک طلاق رجی دی ہو یا دو طلاق رجی دی ہو اور عدد گزر جائے تو اب سلو جو ہے نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے اور جب تین طلاق ہو جائے تو پھر حلال شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تو یہاں سارے مسائل میں قید لگائی گئی ان ارادو اصلاحہ اگر ملاب چاہیں ظلم و ستم کا ارادہ ہے رجوع کرنا عورت کو پریشان کرنے کے لیے ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شریعت کے موافق یعنی مردوں کی بھی حقوق ہیں اور عورتوں کی بھی حقوق ہیں مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی حقوق ادا کریں عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی حقوق ادا کریں یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ مرد اس بات کا تو مطالبہ کرے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے لیکن خود کیا کرنا چاہیے وہ اس کو معلوم ہی نہ ہو اسی طرح عورت کی مطالبہ کرے کہ میرے شوہر کو یہ کرنا چاہیے میرے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے لیکن خود اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر مرد کی کیا حقوق ہیں اور عورت پر کیا ذمہ داری آیت کی گئی ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ اور مردوں کو ان پر فصیلت ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمبرداری کریں شریعت کے دائرے میں جو عورت اپنے شوہر کی فرمبرداری کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی فضیلت یہ ہے کہ ابن ماجہ کتاب النکا باب حق زوجی المرأتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا اَيُّمَا اِمْرَاتٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عِنْهَا رَادٍ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے داخلت الجنہ وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی اللہ تبارک و تعالی سب کو شریعت کی سمجھ عطا فرمائے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب حکمت والا ہے سور بقرہ کا 28 رقوع مکمل ہوا جن باتوں کو ہم نے سماد کیا جو نصیتیں ہم نے سماد کی ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے گھر سے ہر قسم کی فہاشی اور یعنی دور ہو ٹی وی موبائل اور انٹرنیٹ فیس بک ووٹس اپ اور اس طرح کی چیزوں کے غلط استعمال دور ہو سب قرآن پاک کی تلاوت کریں سب قرآن پاک پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایسا گھرانہ نصیب فرمائے سب قرآن پاک کی تلاوت کریں